سٹمبر میں پانی گرتا ہے اور پانی کی کم ضرورت پڑتی ہے سچائی کے لیے لیکن اب لگ بک پندرہ ہزار میگا وارٹ ڈیمانڈ کراس کر گئی اور لگ بک پورے دیس میں ہی ستھی ہے بجلی کا سنکر پورے دیس میں ہے لیکن اس سنکر سے کیسے نجات پائیں اس کے لئے کل بھی میں نے اندردیس دیا ہماری ایک ٹیم ڈلی میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں جہاں سے بجلی لائی جا سکتی اس کے ہم پریاس کر رہے ہیں اور آج یہاں سے جانے کے بعد میں پھر ایک بیٹھک کروں گا ہم کیسے بجلی کی آپورتی سنشت کر کے ہم فصل بچائیں نمبر ایک نہروں میں جو پانی اس کا اپیو کر کے فصل بچائیں نمبر دو پاکی سارے اپائے بھی ہم کریں گے لیکن کسان بھائیوں اور بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں گھورانے کی جرورت نیکشنیل نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الاقرامان دشکو اس سمیہ مدی پردیش ویدان سوا چناؤں سے پہلے کئی بڑے جو ہے نیتاؤں کی بات کریں کئی بڑے چہروں کی بات کریں وہ کھل کر اس سمیہ جو ہے میدان میں اتر گئے راجینی تک کھاڑے میں اتر کر ایک دوسرے گلل کارتے نظر آ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر عاروب در عاروب لگا رہے ہیں کانگریز پارٹی کے عدیقش اور پورا مکہ منتری کملناتھ نے کئی یہاں پر شوراہ سنگھ چوہان کی سرکار کو جو ہے بھوٹالوں کی سرکار قرار دیا اور ساتھی یہ بھی کہا کہ جو اترادیت سندھے کی بدولت وہ جو ستہ میں واپسی کی امید کر رہے ہیں وہ دراصل پوری طریقے سے خارج کر دے گی جنتا کیونکہ جنتا جان چکی ہے کہ ٹھک سرکار جو ہے کس طریقے سے پردیش کو چلانے کا کام کی ہے اور جو توڑ جوڑ کی راجنیتی کر سرکار بنائی گئی ہے اس سمیہ آپ جو چوناؤں ہوں گے لسل چوناؤں میں جنتا پھر سے ایک پڑے فیصلے کو سناتی نظر آئے گی ہمارے اس قائد ریپورٹ کا ایک بار آپ ضرور دیکھیں مدی پردیش کی سیاست کو سمجھنے کی دونوں چیزیں ہاں میں نے مہاکال مہراج کے چرنوں میں جا کے پرارتھنا کی ہے رام رجا لوگ کا بھی آج سلان نیاسو آئے بھا بھی میں نے پرارتھنا کی ہے میری آستہ ہے اور یہ آستہ کروڑوں کروڑوں لوگوں کی ہے میں نے پردیش واسیوں سے بھی اپیل کی ہے کہ پرارتھنا کریں پرارتھنا کا اثر ہوتا ہے ایک ہم پرارتھنا بھی کریں گے لیکن دوسرے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھوں گا کسان آج سنکٹ میں ہیں اور سنکٹ کے سمجھ میں میری پرارتھ مکتا کسانوں کو سنکٹ سے باہر نکال کے لے جانا ہے کل رات میں بھی میں نے بیٹھک کی تھی اور دونوں تینوں چیزیں جہاں جہاں پانی ہے اس پانی کو نہروں میں ریلیز کر کے کیسے ہم کسان کی فصلیں بچا سکتے ہیں اس کا بھی ہم پریاست کریں گے دوسرے انب ایک چھت روپ سے بجلی کی خپت بڑھ گئی اس موسم میں ہم سوچتے تھے آٹھ نو ہزار میگا بارٹ بجلی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اگست سیپٹمبر میں پانی گرتا ہے اور پانی کی کم ضرورت پڑتی ہے سچائی کے لیے لیکن اب لگ بک پندرہ ہزار میگا بارٹ ڈیمانڈ کراس کر گئی اور لگ بک پورے دیس میں ہی ستھی ہے بجلی کا سنکٹ پورے دیس میں ہے لیکن اس سنکٹ سے کیسے نجات پائیں اس کے لئے کل بھی میں نے اندردیس دی ہماری ایک ٹیم ڈلی میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں جہاں سے بجلی لائی جا سکتی اس کے ہم پریاس کر رہے ہیں اور آج یہاں سے جانے کے بعد میں پھر ایک بیٹھک کروں گا ہم کیسے بجلی کی آپورتی سنشت کر کے ہم فصل بچائیں نمبر ایک نہروں میں جو پانی اس کا اپیو کر کے فصل بچائیں نمبر دو پاکی سارے اپائے بھی ہم کریں گے لیکن ان کسان بھائیوں اور بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں میری سرکار جمین اور آسمان ایک کر دے گی جو سمبھہ بہتر سے بہتر وہ کریں گے اور کسانوں کی جہاں فصلوں کو نقصان ہوا وہاں پوری راہت دیں گے کوئی چنتہ نہ کریں سنکٹ کے پار نکال کے لے جائیں تو آپ نے دیکھا درشکوں کئی مددوں کو لے کر کے یہاں پر ایک دوسرے پر عارف در عارف لگا رہے ہیں لیکن کملات اور جو تریازی تسندیہ کے بیچ جم کر کے جو ہے ایک طریقے سے بیان بازی ہونے کے اشنکائیں جو ہے وہ جت آئی جا رہی ہے فیلائل اس خاص ریپورٹ میں مسئلہ تائیں جو ڈے نئے بڑے خبروں کے لئے نکشنل نیوز